موسیقی 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 جو میرے پاس پیس تھی ٹیمیٹو پیس مچلز کی وہ ساتھ میں استعمال کی اسی لئے اس کا فلیور آپ کو اچھا رہا ہے اور یہ ہم جو وائٹ ساوس ڈال رہے ہیں اس میں کریم کا ہم نے استعمال کیا ہے ملک پاک کریم کا 100% ڈیری کریم اس میں کوئی ویجٹیپل پاٹ ایڈیٹ نہیں ہے اس میں بہت سے ویریانٹس اور ویریشنز ہیں آپ بھی ضرور استعمال کریں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور ہر شیف کی یہ بہترین چوئس بھی ہے اور یہاں پہ یہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب مزے کا لزانیا بنا ہوا ہو تو اس کے ساتھ تھنڈی تھنڈی کوک اگر ہم انجوئے کریں کوکاکولا تو کیا ہی بات ہے ایبسلوٹلی ڈیلیشیس اور جب آپ نے اپنی ڈشز واش کرنی ہو برتن وغیرہ ساف کرنے ہو تو ہمیشہ ایک اشیو آ جاتا ہے کہ ہماری ڈشز جو ہیں وہ ساف ہونی چاہیے اس میں چکنائی نہیں ہو کرچن جو ہے وہ نہ ہو تو آپ ٹرائی کیجئے گا لیمن میکس کا میکس ڈش واشنگ لیکویڈ سافٹ پیل جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے اس میں وائٹمن ای بھی شامل ہے تو یہ گریس ریموول بھی ہنڈرڈ پرسنٹ دیتا ہے اور چکنائی بھی سافی ساتھ ریمو کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھوں کو بھی ڈیمیج نہیں کرتا ہماری ڈشز بلکہ تیاری ہیں تو مین سٹیج کی طرف جاتے جاتے مجھے نظر آگیا کہ فود پینڈا کی دلیوری بھی آگئی ہے ویورز اس رمضان سجائیں اپنا دسترخوان فود پینڈا رمضان سپیشلز کے ساتھ جو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ پی دیتا ہے اور اپنے آرڈر جی فود پینڈا والے بھائی اگر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے اور ابھی فود پینڈا کی آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی سہری اور افتاری کو بہترین منائیں بیٹا تینکیو سو مچ یہ آپ کی پیمنٹ اور یہ ہمارا آگیا فود پینڈا کی ڈلیوری تینکیو سو مچ بچے اور بھی کچھ ہے اچھا مزید اور کچھ بھی آیا ہے ہمارا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ریسیب کی فود پینڈا سے آپ بھی فود پینڈا کی اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ویلکم 150 جب آپ لکھیں گے تو آپ کو 150 روپیز کا مزید ڈسکاؤنٹ ملے گا اور 50% ڈسکاؤنٹ سے زیادہ بھی آپ کو مل سکتا ہے ان کی ویریس ڈیلز پہ اب چلتے ہیں کاسم علی شاہ کے طرف کاسم بھائی جو سیگمنٹ ہمارا سیمی فائنل جاری ہے جوکن بہت شکریہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پہلے پارٹسپنٹس محمد حارس ہیں انیورسٹری پنجاب سے آپ کا بیٹا ٹاپک ہے سوشل میڈیا زہمت ہے بسم اللہ کیجئے کسی ایجاد کے رحمت یا زہمت ہونے کا تائین اس کے معاشرے پر پڑھنے والے اثرات سے ہوتا ہے صدرے علی وطار اگر نقصانات اور فوائد کی کسوٹی پہ تولا جائے تو سوشل میڈیا کے نقصانات زیادہ اور معاشرے پر پڑھنے والے اثرات انتہائی برے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا دروک کا منبا اور جھوٹ کا پلندہ ہے کہ اس کی آمد سے ہماری فضائیں نہ صرف انتہا پسندی اور انتشار کا شکار ہوئیں بلکہ جھوٹ فریب اور الزام تراشی کے سیاہ دور کا آغاز ہوا سوشل میڈیا نے ہمیں کتابوں اور میدانوں سے دور کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج بنا دیا اور سوچنے کی بات تو یہ ہے صدرے علی وقار کہ میرے مخالفین کو جو سوشل میڈیا نعمت نظر آتا ہے وہ ہماری نسل کے ذہنوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور اس پر علمیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نامی یاجوج ماجوج ہماری روایات کا حسن ہمارے تہواروں کی لذت اور ہمارے رشتوں کی قدریں کھا گیا اور ایک ہی گھر میں موجود لوگ ایک دوسرے کے حالات سے نواقف نکل در نکل خبریں جھوٹی بغیر تصدیق کے پھیلاتے رہے اور صدرے علی وقار اس پر ڈھٹائی یہ کہ آر آئی پی جنم دن اور محضید مبارک کے سٹیٹس لگاتے رہے کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کی بغل میں کتابیں اور ذہن میں نور کا منارہ تھا وہ نسل صدرے علی وقار کہ جو اپنے بڑوں سے داستانیں سن کر جوان ہوا کرتی تھی وہ نسل اب فہاشی پر مبنی کہانیاں دیکھنے لگی اور ایسے میں سائبر کرائم کیسز کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے گئے تو صدرے علی وقار یہ وہ نسل ہے جو بظاہر تو زندہ ہے مگر اندر سے یہ لوگ مر چکے ہیں اور یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں کہ صدرے علی وقار میں ان زندہ لاشوں کے لیے پھر یہ کیوں نہ کہوں کہ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہلِ سلاة اور نہ شراب نہ اہلِ عدب اور نہ اہلِ حساب نہ اہلِ کتاب نہ اہلِ کتاب اور نہ اہلِ مشین نہ اہلِ مشین نہ اہلِ خلا اور نہ اہلِ زمین فقط بے یقین اجل ان سے مت کر ہجاب اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہلِ سلاة اور نہ اہلِ شراب نا اہلِ عدب اور نا اہلِ کتاب نا اہلِ کتاب نیکسٹ پارٹسپنٹ ہے یوسرا احمد پنجاب گروپ آف کالجے سے ان کا تعلق ہے بیٹا آپ کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا رحمت ہے انسانی ذہن سے جنم لی ہوئی تسخیر و اجادات زمانے کی گود میں رحمت بن کر اترتی ہے صدرِ علی وقار ایسی رحمت جو آنے والے تمام وقتوں کو جلا بخشتی ہے تو غور کیجی علی وقار سوشل میڈیا بھی اسی ذہن کی تسخیر کردہ وہ رحمت ہے جس کے ہاتھوں میں ہمارا ماضی حال اور مستقبل پل رہا ہے کہ صدرِ علی وقار پیش کردہ قرارداد سوشل میڈیا رحمت ہے میں بطورِ حزبِ موافقت اس کی بھرپور حمایت کرتی ہوں کیونکہ اسطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو قرارداد میں لفظ سوشل میڈیا سے مراد سماجی روابط کے وہ ذرائے ہیں جو معلومات و اشاعت کی ترسیل اور ترویج کے لیے بروے کار لائے جاتے ہیں تو جرابے والا یہی پہ منطقی اور اسطلاحی اعتبار سے قرارداد منظور ہو جاتی ہے یہ سوشل میڈیا کی رحمت ہی ہے جو اس ٹرانس میشن میں بیٹھے آپ کی میری اور یا بیٹھے اور مکرر کی آواز ہر جگہ پہ اپنے چاہنے والوں اور سننے والوں تک پہنچانے کا بائیس بنتی ہے یہ سوشل میڈیا کی رحمت ہی ہے جس نے کرونا وائرس کے اس سخت ترین وقت میں بھی تعلیم اور صحت کی اہم ترین ضروریات کو رکنے نہیں دیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح یوٹیوب ٹیم اور زوم بغیرہ کے ذریعے اساتذہ علم کے سفر کو مسلسل آگے لے کر چلتے رہے ورنہ ہمارا ملک شدید تعلیمی بہران کا شکار ہو جاتا ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان وقتوں میں جب اس انسان نے خود کو بند کمروں میں تنہا پایا تو یہ سوشل میڈیا کی رحمت ہی تھی جس نے انہیں بٹس ایپ فیس بک اور انسٹاگرام کی صورت انہیں اپنوں سے جوڑے رکھا ارے صدر علی وقار اس میں مخالفت یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا رحمت نہیں زحمت ہے تو کیا یہ نہیں جانتے کہ اسی نے آج کتنے بے بس اور بے روزگار افراد کو اپنے روزگار تلاشنے میں مدد فراہم کی ہے صدر علی وقار اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ اگر ہر شیئے کو مصبت انداز میں دیکھا اور پرکھا جائے تو وہ معاشرے میں مصبت اثر ضرور پیدا کرتا ہے اور یہ میں نہیں اسی ٹرانسمیشن میں جج کرنے والے کاسیم بھائی کی اسی سوچ کی زبانی ہے جو وہ مختلف پہلو پر بیان کرتے کتنے نوجوانوں کو مصبت راہ پر لاتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ نیکٹس پارٹسمنٹ ہے جی سکندر آپ کا تعلق پنجاب انسٹری لاکالیج سے آپ کا ٹاپک بھائی سوشل میڈیا زحمت ہے کتاب سے دوری اور سوشل میڈیا سے قربت ہماری علمی موت کی آخری اور واضح نشانی ہے صدر علی وقار کیونکہ اب فلسفہ فلسفہ حیات کسی فیلسوف سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے فیس بک اور ٹویٹر کے محقق سے لیا جاتا ہے وہی محققین جو عوام الناس کے سامنے بے وزن اشار اور بے معنی الفاظ دوہراتے ہوئے اردو عدب کی دھجیاں اوراتے نظر آتے ہیں جی ہاں صدر علی وقار سوشل میڈیا زحمت سوشل میڈیا کا ایک مدھر وہ ہیس ٹیک کے ساتھ لگایا گیا وہ چھٹکلا ہے جس کا مقصد سوائے فساد کے اور کچھ نہیں سو صدر علی وقار آج اس دور میں سوشل میڈیا وہ بنیادی زحمت بنا ہوا ہے جس نے ہمیں ہمارے اسلاف سے ملنے والی علمی اور عدبی طوراز کو کوسوں میل دور پھینک ڈالا کہ ملی ہے آج تلک رفتگاں کی خاک ہمیں مگر کبھی بھی نیا آسمان سر نہ ہوا وہی سکوت وہی ظلمتوں کی تدویریں کہ صبح نو کی ہواوں کا یہاں گزر نہ ہوا تمام لالا و گل سر جھکا کے یہ کہتے ہیں کہ فراک موج نسیم اتنا مختصر تو نہیں وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں جذباتی طرز تقریر اور کنونشنل مباحثے میں منطقی دلائل کا فرق ہوا کرتا ہے صدر علی وقار ہماری حضب موافقت نے آ کر کچھ دو تین باتیں کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ان کے پاس بے منطقی اور بے بنیاد باتیں تھی آج حضب موافقت کے اوپر یہ فرض تھا کہ آتے اور بتاتے کہ سوشل میڈیا کس طرح سے آج کس طرح سے ان کتب کے اوپر ترجیح لے جائے گا جو مستند ترین حوالہ سمجھی جاتی ہیں آتے اور دوسرے نمبر پر یہ بھی بتاتے کہ آج وہ رشتے جو ہمارے ان کے بقول قریب کرتے ہیں لیکن ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی آپس میں شکوا کرتے ہوئے جو دوری سوشل میڈیا نے ڈالی ہے ٹھیک ہے تمام دور کے تعلقات کو سوشل میڈیا نے قریب کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اپنے رشتوں کو جو بنیادی رشتوں سے دور کرنے کی سوشل میڈیا نے کوشش کی اس کے اوپر سوشل میڈیا نے کیا اپنا ایک سیلیوشن دینے کی کوشش کی آتے اور آج انہوں نے آ کر بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہمارے جو امتحان گزرے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس دوسرے صفحے کے اوپر آپ کو دوسرا پیج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوڈنٹس کے نزدیک یہ زہمت ہے انہیں نا کلاسیس کی سمجھ آتی ہے اجوا کو بلائیں گے جلدی سے بیٹا آجائیے وقت میں جی بیٹا خدای کل جہاں کا ہر شاکار اپنی الگ خاصیت رکھتا ہے صدرے علی وقار اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ تم یہاں آزاد ہو اور دماغ نامی چیز سے نوازا اور یہ خاصیت دی کہ وہ اچھائی اور برائی دونوں میں سے ایک چن لے صدرے علی وقار سوشل میڈیا سے مراد لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معلومات خیالات کا اشترا کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر مجود ویب سائٹس کا استعمال ہے جی ہاں سوشل میڈیا رحمت ہے صدرے علی وقار مخالف طرف سے آنے والے مقررین اس بات پر زور ڈال کے گئے ہیں کہ سوشل میڈیا زحمت ہے تو میں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوتی ہے اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے سوشل میڈیا برا نہیں ہے اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے صدرے علی وقار جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ گریب طالبین کو تب خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ انٹرنیٹ سے مفتحاصل کر کے اپنے سینے کنورے ان سے منور کرتا ہے تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا رحمت ہے زحمت نہیں صدرے علی وقار یہ مرد عورت میں گراں معاشرہ آج ایک کسویں صدی میں بھی تیسری سندھ کو قبول کرنے سے کاثر ہے ایسے میں جولی نامی خوجہ سرہ کا تیسری سندھ کے لیے اسی سوشل میڈیا پر بولنا کسی انقلاب سے کم نہیں ہے صدرے علی وقار پھر جوگ در جوگ اپنے حقوق کے لیے نکلنے والے خوجہ سرہ کو دیکھتی ہوں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سوشل میڈیا رحمت ہے زحمت نہیں صدرے علی وقار آج کے دور میں جب وبا کے بادل ہمارے سرہ پر موت بن کر منلہ رہے ہیں تو پھر سوشل میڈیا ہی ہے جس کے ذریعے کاروباری ماملہ دیکھے جا رہے ہیں یہ رحمت ہی تو ہے کہ ہزاروں انجیوز کھر بیٹھے لوگوں کی مدد کو پہنچ رہی ہے جی ہاں اور اور سرکاسم علی شاہ جیسے مقررین کی تقریروں سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا دیکھتی ہوں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سوشل میڈیا رحمت ہے زحمت نہیں جی ہاں بزرگوں کی نفیتیں ایم کی باتیں ہزاروں ہے سوشل میڈیا پر ملاقاتیں ہزاروں ہمارے سامنے تازہ جہاں کی سرزمی ہے فقط رحمت ہے سوشل میڈیا زحمت نہیں ہے فقط رحمت ہے سوشل میڈیا زحمت نہیں ہے آپ سب کی سماتوں کا بہت 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 شکریہ بیٹا چاروں کے ٹیسٹنٹس پلیز جلدی سے آ جائیں وقت کم ہے اور جی کاسم بھائی بیکوز آپ کو گو ٹو بریک جلدی سے آناؤنس کر دیں بینر بہت نمبر ون جو ہے وہ محمد حارس ہے ویری نائز حارس بہت اچھی کوشش کی وائس ایکسپریشن بہت اچھا آپ کا شہباش بہت 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 ببارک ہو بیٹا آپ کو ملے گا نور اوچڈ کی طرف سے گفت ٹیمپر اور باقی تین کنٹسٹنٹس جو رہ گئے ہیں ان کو کرسی کرسی نیٹرل ڈرنکس کی طرف سے ملے گا گفت ٹیمپر ویوئرز کاسم انیشا اور چکن کازم آپ سے اجازت چاہیں گے تا خیال رکھئے گا زندگی رہی تو کل بنا کاتو خدا بہت شکریہ جب